محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو وسیلہ سمجھتے رہے کہ جب تک ہم ان کو راضی نہیں کریں گے ان کے سجدے رکوع طواف ندر نیاز زبا قربانی نہیں کریں گے اللہ بھی ہماری نہیں سنے گا آج کچھ ایسا ہی عقیدہ بعض کلمہ وہ انسانوں کے اندر بھی موجود ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان بابا جی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیں گے تو ہماری بات سنی نہیں جائے گی جائز وسیلہ ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو آپ اپنے نیک عمال کا وسیلہ پیش کرو اور نیک بزرگ سے دعا کرو یہ جائز ہے حرام اور شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے انسانوں کو جاہو حشمت کو ان کے مقام کو رکھے کہو کہ اے اللہ ان کے واسطے ہمیں عطا فرما دے ان کے صدقے ہمیں عطا فرما دے یا ان کو ڈریکٹ بکارا جائے کہ آپ ہمیں اللہ سے لے کر دے اللہ ہماری نہیں سنتا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو وادی شرک میں حضور کے وسیلے سے دعا ماغنا جائز ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا کسی بھی صالح یا کسی بھی بدرک کے وسیلے سے جو مر چکے ہیں دعا ماغنا جائز نہیں ہے تب رہا دعا کروانا مثلا صالحین ہے نیک ہے نمازی ہے پریزگار ہے آپ اس سے جا کر کہیں کہ آپ اللہ سے میرے لئے دعا کریں اگر وہ زندہ ہے تو یہ جائز ہے اور اس کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تو صحاب اکرام اور سہابیات آپ کے پاس آتی تھی اور صحاب اکرام آتے تھے اور دعا کرواتے تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس گئے ہو اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں یا اس قسم کی باتیں صحیح احادیث سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے بعض واقعات ملتے ہیں اس طرح کے تو وہ ضعیف یا موضوع روایات ہیں جن سے عقیدے میں استدلال کرنا حرام ہے عقیدے میں استدلال ان سے نہیں کیا جائے گا یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے ان کو ان کے پاس جاؤ ان سے کہو یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے اس میں آپ نے کہی دینا یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے ان ساری دعاوں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ اللہ سے قبول کروا دو اللہ کو منالو اللہ اس کو راضی کر دو اب پہلے ہاں جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائریک اللہ سنتا ہی نہیں ماذا اللہ ہمارے کس علم نے کہا اگر تو سچا ہے تو ہمارے کسی ایک علم کا فتوہ دکھا دے مجھے لیکن میں جانتا ہوں تو مر جائیں گا مٹی میں مل جائیں گا لیکن مرنے تک تو یہ فتوہ نہیں دکھا سکتا اب اس کے بعد کے جملے سنیں اس کے بیٹا بیٹا نہیں ہر چیز ہم نبی اور اولیاء کے وسیلے سے مانتے اسے بیٹا بیٹی نہیں اس کو یہ بھی غلط فرمی ہے میری سمجھ بھی نہیں آتا جرزیز بولتا میری سمجھ بھی نہیں آتا تیرے سمجھ میں آئیں گا کہاں سے عقل ہوں بھی تو آئیں گا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر دعا ڈائریک چلے جاتی ہے تم وضوع کے بعد دعا کرتے ہو چلی جاتی ہے نماز میں تم پڑھتے ہو دعایں اللہ سن لیتا ہے لیکن باقی دعاوں کے لئے تم وسیلہ کیوں لیتے ہو ہم اس لئے تھے کہ اللہ نے وسیلے کا بھی حکم دیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب نماز پڑھ رہے تو تب نماز بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے نماز بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے تو آخر وہاں بھی وسیلہ لینا ہی پڑا وسیلے سے وہاں بھی انکار نہیں ہے نماز کیا ہے آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو اہدینہ صراط المستقیم صراط اللہ زینہ آنہم تالہ یہ آپ کے الفاظ یہ آپ کی زبان یہ اللہ ہے غیر اللہ آپ رکو کر رہے ہیں یہ نماز کے ارکان ہیں یہ سجدہ رکو یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ ہی کے غیر اللہ یہ سارے توصل جو لیے جا رہے ہیں سب غیر اللہ ساں اور خود اس نے قرار کر لیا آگے کہ نماز بھی وسیلہ ہے اس کو خود یاد نہیں رہتا کہ میں بولتا کیا ہوں بات میں کیا بولتا بھول جاتا یاد داشت کم ہے اس کی ابھی ڈائریک 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 کی بات کر رہا ہے آگے خود ہی بولتا ہے نماز وسیلہ ہے سن لیجئے اسی کی زبان اللہ نے جو آمال وسیلہ بتا ہے اللہ نے جو آمال وسیلہ بتا ہے ان وسیلہ پر عمل کرو یعنی اللہ تک جانا ہے نماز کے ذریعے نماز روضہ حاج زکاة یہ اچھے عمل یہ وسیلہ ہے وسیلہ ہم بھی مانتے آپ بھی مانتے اب یہ وسیلہ کو ماننے پہ بھی آگیا ہے اب وہ ڈائریکٹ نہیں بات اچھے عمل روضہ زکاة حاج اچھے عمل یہ وسیلہ ہے یہ کیا ہوگا یہ بھی تو غیر اللہ تو بھوکا ہے تو اللہ بھوکا ہے یہ بھی تو وسیلہ ہے تیری بھوک یہ وسیلہ بن رہی ہے کیلئے اللہ کی بارگا میں پہنچنے کا تو کھانا نہیں کھا رہا ہے روزہ رکھ کر پانی نہیں پی رہا ہے یہ تیرا بھوکا رہنا پیاسا رہنا یہ وسیلہ بن رہا ہے کہ نہیں خوش اکران کر رہا ہے وسیلہ ہم نہیں مانتے لیکن کیا نماز روزے کو مانتے اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں وسیلہ ہم بھی مانتے آپ بھی مانتے لیکن آپ نے نماز روزے کو وسیلہ نہیں مانا آپ نے اب مردہ کہہ دو تو آپ مردہ کیوں کہہ دیا آپ نے مردوں کو وسیلہ بنایا یہ پھر وہی جھوٹ یہ جب تک ایک تقریب میں کم سے کم پچا جھوٹ نہ بولے یا اپنے اببہ کی سنت ادا کرنے کا سوچتا کہ میں نے کیا ہی نہیں باپ کو انہیں معلوم ہے کہ میں نے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں میں پہلے بتا دوں کہ وہ حیرت زدہ ہے میرا بیٹا کتنی ترقی کر گیا ایک تقریب میں کم سے کم پچا جھوٹ ضرور بولتا ہے یا ابھی پھر جھوٹ بولا آسکار کہ تم تو نماز روزوں کو وسیلہ مانتی نہیں ہو ابھی ہم ہر چیز کو وسیلہ مانتے ہیں ہم نماز کو بھی وسیلہ مانتے ہیں اور جس نے نماز ہمیں عطا کی اس کو بھی وسیلہ مانتے ہیں جس نے نماز پڑھنے کا ڈھنگ بتایا اس کو بھی وسیلہ مانتے ہیں سنلے اس پر قط میں بتا رہا ہوں حضرت علامہ زیعودین مہاجر مدین رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت کے خلیفہ ہے مدینہ منورہ میں مزار ہے جندت الوقی شریف کے اندار ان کا ایک نجدی سے اسی کے اببہ سے اسی کے باپ سے کسی سے بنادنا ہوا وسیلے کے تعلق سے مدینہ میں حضرت علامہ زیعودین مہاجر مدینہ نے وسیلے کی دلیل بھی آیت پیش کی کہ قرآن نے خود حکم دیا کہ وسیلہ تلاش کرو اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو تو وہ نجدی منافق فوراں کہتا ہے کہ نہیں نماز وسیلہ ہے صبر وسیلہ ہے یہاں یہ تھوڑی آیا ہے کہ نبی کو وسیلہ بناو یہاں یہ تھوڑی آیا ہے کہ ولی کو وسیلہ بناو حضرت زیعودین مہاجر مدینہ علی الرحمہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے کہ نماز کو وسیلہ بناو یہ بتا ہے جو تو نماز پر پہ یہ اللہ کی بارگرہ میں قبول ہے کی نہیں تو کہتا ہے مجھے کیا پتہ قبول ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہو کسی کو گیرنٹی ہے کوئی مجمع میں کھڑے ہوکے گیرنٹی لے سکتے کہ میری نماز قبول ہوتی ہے اور کوئی بول بھی دے مزوری میں میں کہوں گا تو نے بولا اس کی ثبوت کیا کہ ثبوت میں تھا جھبریل نے پروانہ لاکے میں تیری نماز قبول ہو رہی ہے تو کسی کو گیرنٹی ہے اپنے نماز کے قبول ہونے کی تو علامہ زیادو دین محاجید مدنی علی رحمان نے سے پوچھا اس نماز مناظر سے یہ انہوں سے بتا کہ مجھے کیا معروم قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ سے عبید ہے کہ اللہ منی نمازوں کو قبول کرلے پھر حضرت علامہ زیادو دین نے فرمائے یہ بتا رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہے کے نہیں اور رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ نہیں کہا نبیر تو قبول ہے کی ہے ان کے وسیلے کو شرک بولتا ہے جس پر ڈاؤٹ اس کا وسیلہ لیتا ہے تو وسیلہ نماز بھی ہے اور رسول بھی ہے دونوں ہیں ہم دونوں وسیلوں کو مانتے ہیں اور جو ایک کا انکار کرتا ہے وہ آدھا دین لیتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کے وسیلہ لینے کو اپنی سنت بلایا ہمیں تعلیم دی ہے اللہ کے رسول نے کہ تم وسیلہ لو آئیے اس تعلق سے میں خدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس نے ایک حدیث بھی نہیں پڑی وسیلے کے انکار پر ایک حدیث نہیں پڑی پورا بیان سن جائیے ادھر ادھر کی ہاتھ تا رہا ہے لیکن آئیے میں ہم اہل سنت ہیں ہم اپنے نبی کی سنت کو دلیل بناتے ہیں حالانکہ نبی کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے سن لیجئے لیکن امت کی تعلیم کے لئے نبی نے بھی وسیلے کا ذکر کیا میں کتاب دکھا رہا ہوں جس کا نام ہے وفا وال وفا اللہمہ امام سمہدی رحمت اللہ تعالی کی تصنیم متوفر 911 آئی دیری ان کا پورا نام ہے امام نور الدین علی بن احمد السمہدی تقریباً ساڑھے پاس سال پہلے کے امام ہے اپنے وقت کے موت تبار وفا وال وفا کی جن نمبر تین ہے صفحہ 899 یہ پوری انہوں نے بڑی تفصیل تھی حدیث لکھی اور یہ حدیث پھر کہاں کہا ہی میں بعد میں بتاؤں گا اس کے اور بہت سانی تخاریجیں حضرت امام سمہدی روایت کرتے ہیں حضرت انہس ابن مالک سے حضرت انہس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اصد کا انتقال ہوا حضور کی چچی کا نام بھی فاطمہ تھا اور حضور کو اپنی چچی سے تینی محبت تھی کہ حضور اپنی چچی کو چچی نہیں کہتے تھے بلکہ ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے امی کہتے تھے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ سرکار کے بچپنے میں ہی حضور کی والدہ اور والد کا وصال ہو چکا تھا فاطمہ بنت اصد نے آپ کی پرورش کی تھی پالا تھا وہ طالب کی بیوی ہے تو رسول اللہ اپنی ماں کہہ کرتے تھے بڑی محبت کرتے تھے اسی محبت کی بنا پر اپنی بیٹی کا نام بھی آپ نے فاطمہ رکھا ان کا انتقال ہو گیا حضرت فاطمہ بنت اصد کا یہ رسول اللہ پر ایمان لائی عیسی بن مالک کہتے ہیں کہ جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آسو تو آپ نے فرمایا میری ماں کے لئے قبر خو دو تین لوگوں نے مل کر قبر خو دی جس میں ایک حضرت عسیٰ بن زید تھے یہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام صاحب یہ رسول ہے عسیٰ بن زید حضرت ابو عیوب انساری یہ جلیل و قبر صاحبی ہے اور حضرت عمر کے غلام کے تینوں نے قبر خو دی جب قبر تیار ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں داخل ہوئے اور پہلے خود لیڈ گئے پھر مٹی وغیرہ جو کچھتھی وہاں کنکر وغیرہ اس کو اپنے ہاتھوں سے باہر نکالا اور پھر آپ نے صاحبہ سے کہا کہ میری چچی کو قبر میں رکھو چلانچہ صاحبہ نے دیا حضرت نے اپنی چچی کو اپنے دست مبارک سے خود قبر میں رکھا اب آپ باہر تشریف لائیں قبر سے باہر آنے کے بعد آپ نے دعا کی ہاتھ اٹھا کر دعا دیکھیں انڈر لائن کی بھی آپ کو ماننٹر پر دکھ رہی آپ پڑھ سکتے ہیں اب نبی دعا کر رہے ہیں دعا کیا کی سنگی اللہ اللہزی یوہی ویمیتو وہوا حی اللہ یموت سرکات نے عرض کیا اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت کا مالی وہی زندگی اور حیات دینے والا ہے وہ خود زندہ اسے موت نہیں ہر شیئے کو موت ہے لیکن اللہ کو موت نہیں ہے اغفر لے امی فاطمہ بنت عصدین اے پروردگار اے میرے رب میری چچی فاطمہ بنت عصد کو بخش دی اور یہاں امی فرما اے پروردگار میری ماں حالانکہ چچی ہے لیکن محبت میں ماں کا پروردگار میری ماں فاطمہ بنت عصد کی مغفرت فرما وَوَسِّ عَلَيْهَا مَدْخَلَا اور اے پروردگار میری چچی کے لیے اس قبر کو کشادہ فرما دے بڑی وسیع فرما دے بے حق کے نبیے کا میں وسیعہ دیتا ہوں تیرے نبی کا یعنی اپنے آپ کا کہا پروردگار میرا وسیعہ تیری بارگاہ میں وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ تمام نبیوں کا وسیعہ جو مجھ سے پہلے ہو گئے رسول اللہ تو ڈائریک بھی کہہ سکتا تھا مولا میری چچی کو باگش دے میری چچی کے لیے قبر کو وسیع کر دے لیکن نبی نے اپنی سنت بنا دیا کہ میں انبیاء کا وسیعہ لیتا ہوں اور پھر کہا بے شک اے پروردگار تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے مطلب تو رحم تب فرماتا ہے جب تیری بارگاہ میں نیکوں کی وسیعہ پیش کیے جاتے ہیں یا رسول نے اپنا بھی وسیعہ پیش کیا اور پچھلے انبیاءوں کا بھی وسیعہ پیش کیا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہو گئی کہ سرکار نے وسیعہ کو پسل فرمایا اور اس حدیث کو کس کس لوگوں نے لکھا یہ سنے اس کو امام حاکیم نے المستدرق میں لکھا اور امام حاکیم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کی صلح صحیح ہے امام طبرانی نے ماجم الاوسط کے اندر لکھا اس کو اور امام طبرانی ماجم الاوسط میں لکھے فرماتے ہیں اس کے سارے رعبی سقا ہے سب سچے رعبی ہے حضرت امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر کتابی کلام ایاس صحیح وہ نے اس میں حدیثوں کو صحیح حدیثوں کو جمع کیا اس میں اس حدیث کو لکھا اور فرمایا رجال صحیح اس کے تمام رجال تمام رعبی صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اللہ کے نبی کا اس میں وسیلہ ثابت ہوتا ہے آئیے مشکاہ شریف کے ایک حدیث ہے جن نمبر دو ہے صفحہ نمبر پانسوات کتاب رکاق حدیث نمبر پانسو پندرہ حدیث کے رعبی ہے حضرت امیہ بن خالد بن عبداللہ یہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک جب میدان جنگ میں ہوتے اور جنگ جب شدید ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کریم آتی سرکار کی عادت تھی کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پروردگار اپنے فقراء مہاجرین کے وسیلے سے ہمیں فتح اتا فرما مشکاہ کی حدیث ہے کیا فرماتے ہیں اے پروردگار جو مہاجرین میں فقراء ہے غریب ہے مسکین ہے ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے تو ہمیں فتح تا فرما دے اس حدیث کو امام بغاوی نے بھی شروع سننہ کے اندر حدیث نمبر چار ہزار باسٹھ پہ لکھا اور اس کی شرعہ میں اس حدیث کی شرعہ میں حضرت امام ملہ لکاری مرقاہ شروع المشکاہ جل پاہ سفہ اکسٹر پہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے فقرہ مہاجرین کے وسیلے سے جو آپ دعا طلب کرتے تھے تو حضور کے الفاظ یوں ہوا کرتے تھے اب سرکار کے الفاظ لکھیں کہ سرکار کہتے اے پروردگارِ عالم اے میرے رب اپنے فقرہ مہاجرین بندوں کے وسیلے سے ہمیں دشمنوں پر فتح اتا فرماتے یہ دعا کیا گا